ایک یہ کہتے ہیں کہ سنا ہے کہ یہ مسلح جب ہم نماز پڑھ دیں تو اس کو کونہ موڑ دیں ورنہ بعض کہتے ہیں موڑ دو باز نہیں کیا حکم ہے دیکھیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کونہ موڑ دیں ورنہ شیطان اس پر نماز پڑھے گا یہ بڑے بھولے لوگ ہوتے ہیں اگر شیطان کو نماز پڑھنی ہوتی تو وہ اللہ کی نافرمانی کیوں کرتا اور اگر اس کو پڑھنی ہوتی تو پھر آپ کی امامت میں کیوں نہ پڑھ لیتا وہ آپ کو کیوں روکتا ہے نماز سے اس کو نماز کو بالکل سجدہ نہیں کرتا ہے کونہ موڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے نہ اس میں کوئی شرعی طور پر حکم ہے ہاں اگر کوئی کرے بھی تو کوئی ناجائز نہیں ہے اس کو منع نہ کرے لیکن اگر آپ سیدھے بھی بچھائے چھوڑ دیں تو کوئی جن وغیرہ آ کر یا شیطان آ کر اس پر نماز نہیں پڑھے گا وہ نمازوں سے بھاگتا ہے نہ کہ آ کر سجدہ ریز ہو جائے ایک انہوں نے کہا جیسے کہ سنا گیا ہے دوران ازان کچھ نہیں پڑھ سکتے تو کبھی ایسا ہوتا ہے ہم فجر میں اٹھتے ہیں دور کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں ازانوں کے ہلکی ہلکی قریبی مسجد کی نہیں آتی تو کیا ہم دعائیں پڑھ سکتے ہیں بلکل بہن پڑھ سکتے ہیں اس لیے ہے کہ آپ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ ایسا لگے جیسے آپ ازان کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں وہ دعوت دے رہا اور آپ اس کی دعوت سے عیراز کر رہے ہیں ہوں پھیر رہے ہیں یہ منافقین کا طریقہ تھا اس مشابہت سے بچنے کے لئے علماء نے یہ بیان فرمایا تو جب ایک ازان آپ سن لیتے ہیں اسی لیے ایک ازان آپ نے اچھی غور سے سن لیں اس کے بعد بہت ساری ازانیں ہو رہی ہوتی ہیں ایک دو منٹ بعد دیتا ہے ایک تیری منٹوں کے سب کے دوران خاموش رہیں گے نہیں ایک کوئی ازان آپ غور سے سن لیں اس کے جواب دے دیں بس ٹھیک ہے اور جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں ابھی اپنی مسجد کے ازان نہیں ہوئی قریبی دور سے آوازیں آ رہی ہیں آپ دعائیں وغیرہ پڑھتی رہیں جب قریب ازان کی ہو تو اس کو غور سے سن لیں اس بات کا ہمیں مکلف نہیں بنایا کہ اگر پچاس ازانیں ہو رہی ہیں دو دو منٹ کے فرق کے ساتھ تو آپ بلکل بیٹھے رہے ہیں پہلے پوری پچاس ختم ہوں اس کے بعد کچھ پڑھیں یہ اس طرح کچھ بھی نہیں ہے اور جو اس کے اصل وجہ تھی وہ بھی میں نے آپ کو شروع میں بتا دی ہے ایک انہوں نے کہا کہ یہ چاند گرن ہوا کہ تو گھر والوں میں سے کسی نے فتوہ دے ڈالا کہ بلکل سیدھے لیٹنا دونوں میاں بیوی اور لوہا کو ہاتھ نہ لگے اور ہم نے کر لیے صحیح ہے یہ بلکل کچھ بھی نہیں ہے یہ جہالتیں ہیں ہماری اللہ سے نہیں ڈریں گے رسول سے نہیں ڈریں گے عذاب سے نہیں ڈریں گے عذاب قبر سے ہم نہیں ڈرتے موت سے ہم نہیں ڈرتے ہم عذابات کی آیات سنتے ہیں ہماری باچے کھل جاتی ہیں کوئی خوف نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے ان بے سروپہ باتوں کے لیے بھی کوئی اٹینشن پوری رات آپ کو سیدھے لٹا دیا زوجہ بھی لیٹی ہے آپ بھی لیٹے ہوئے ہیں اس کو فالو کر رہے ہیں قرآن و حدیث کو فالو کرنے کب بلکل ہمیں ذہن نہیں بنتا ہے یہ ہمارے دلوں کو خوف زدہ کر دیتے ہیں اور جو اللہ رسول کے پیغامات جو دل ہلا دینے والے ہیں ان سے ہمارا کوئی اثر ہم قبول نہیں کرتے ہمارے قلب پہ کچھ بھی اثر نہیں ہوتا اس کا مطلب ہے کہ ہمارا دل مریض ہے ہمارا باتن جہالت سے بھرا ہوا ہے اس لئے اس قسم کی باتوں کے کوئی اصل نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے کبھی انگریزوں کو دیکھا ہے آپ نے ان کی پیراوی کرتے ہوئے سورج گرہن میں چاند گرہن کے اندر ان کے بچے کٹے پٹے کیوں نہیں پیدا ہوتے ہیں ان کے سب صحت مندہ اسے ہی پیدا ہوتے ہیں یہ سارا مسلمانوں کے اوپر وبال آئے گا کیونکہ جہالت ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے علم سیکھتے نہیں ہیں اور اسی طرح معذرت کے ساتھ ہمارے گھر کے بعض بڑے جو ہیں اس طرح کی بے سروپہ باتوں گھر میں ایسے نافذ کرتے ہیں جیسے قرآن و حدیث کو نافذ کرنا چاہئے یہ بیدتیں جب نافذ ہو جاتی ہیں یہ دنی سے رخصت ہو جاتے ہیں نسلوں کے اندر وائرس سرائیت کر کے چلے جاتا ہے اور ان کے لیے ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے لیکن ہو سکتا ہے عذاب قبر کا سبب بنے کیونکہ جو جہالت اور بیدت کو عام کر کے چلے جائے میرے نبی نے فرمایا جو ہمارے اس دین میں کوئی بورا طریقہ جاری کرے گا قیامت تک جتنے لوگ اس پر عمل پیرا ہوتے رہیں گے اس شروع کرنے والے کے اوپر اس کا غبال ہوگا اس طرح کہ ان کے گناہ میں کمی بھی نہیں ہوگی ساروں کا گناہ اس شروع کرنے والا تو گھر کے سرپرستے کتنی بڑے ذمہ داری ہے اور یہ قرآن اور حدیث بیان نہیں کریں گے اس طرح کی بیس حروبہ باتیں ساری رات آپ کو سیدھے لٹا کر رکھا اور پھر اب بچہ بڑا صحت مند پیدا ہوگا کیا گرنٹی کہاں سے پڑھاتا بھائی آپ نے نہیں سنی سنائی باتیں اس لیے ان باتوں کی پرواہ نہ کریں تو بہت بیسٹ ہے آپ کی باقی مرضی ہے